اسلام علیکم ویورز میں ڈاکٹر شمشیر ایدر آپ کو پر چینل میں ویلکم کہتا ہوں ویورز آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سٹریچ مارک کے اوپر سٹریچ مارک کیوں پڑھتے ہیں اور اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں اور اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہے ہومیوپیٹس میں ان چیزوں کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے سٹریچ مارک جو ہے جسم میں جب کھچاؤ پیدا ہوتا ہے اور کھچاؤ کی وجہ سے جو لائنیں پیدا ہو جاتی ہیں ان کو ہم سٹریچ مارک کرتے ہیں سٹریچ مارک جو ہے اکثر پرینگنٹ عورتوں میں پڑھ جاتے ہیں جب ان کا جسم کھچتا ہے اور کھچنے کے بعد جب وہ اپنی واپس اصلی حالت میں آتا ہے تو اس کے پیٹ کے اوپر تھائی کے اوپر سٹریچ مارک بن جاتے ہیں سٹریچ مارک بننے کی وجہ یہ ہی ہوتی ہے یا پھر سٹریچ مارک اس وقت بنتے ہیں جب آپ اکثر سائز کرتے ہیں جب آپ جم جوائن کرتے ہیں جم کے اندر جب جسم آہستہ آہستہ بھولنا شروع ہوتا ہے اور بھولنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد آپ جم چھوڑ دیتے ہیں تو وہ واپس جسم اپنی اصلی حالت میں آنا شروع ہو جاتا ہے اس سے بھی سٹریچ مارک پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں سٹریچ مارک اکثر پڑھتے ہیں ٹانگوں پہ ہپ پہ پیٹ پہ ان تمام چیزوں پہ سٹریچ مارک پڑھتے ہیں بازوں پہ بھی پڑھ جاتے ہیں یا پھر اس وقت پڑھتے ہیں جب پیشنٹ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے بیمار رہنا شروع ہو جاتا ہے بیماری کے بعد بھی اس کا جسم آہستہ سٹریچ مارک پڑھنا شروع ہو جاتا ہے اس سوکنے کی وجہ سے بھی سٹریچ مارک پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے لئے ہمیوپیتھک بہت اچھی اچھی میڈیسن ہے سب سے پہلے جو میڈیسن ہے وہ ہے سلیشیا اگر ہم سلیشیا کو مسلسل تین چار ماہ تک استعمال کرائیں بارہ ایکس میں استعمال کروانی چاہیے سٹریچ مارک جو ہے وہ بارہ ایکس تک استعمال کرانی چاہیے سلیشیا کو سلیشیا کو اب استعمال کرنے کا کیا طریقہ ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ تین گولییں صبح کھائیں تین گولییں دوبہر کو کھائیں تین گولییں شام کو کھائیں تین گولییں رات کو کھائیں چار ٹائم استعمال کر لیں تین تین گولییں اس کے ساتھ ہی آپ بربرس ایکیفولیم لے لیں اور کیلنڈولا لے لیں ان دونوں کو آپ ایک ایک آنس لے لیں اور اس کے ساتھ آپ کوکونٹ آئل لے لیں وہ یہ دونوں دوائیے جو ہیں کوکونٹ آئل میں ڈال لیں اور ان کو اچھی طرح شیک کریں شیک کرنے کے بعد دو ٹائم صبح لگائیں اور رات کو لگائیں یہ جو متاثرہ حصے ہیں جن پر سٹرچ مارک پڑ گئے ہیں ان کے اوپر یہ آہستہ سے اس کا مساج کریں اس مساج کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کا جو سٹرچ مارک ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں ویورز اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے گا سسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے گا اللہ حافظ